موسیقی ہیلو دوستو میں مونٹی دھیمان ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مونٹی بلوگ پر تو دوستو آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں دلی میشتد کتب منار تو دوستو بات کرتے ہیں یہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے اگر آپ پلان کر رہے ہیں یہاں تک آنے کی تو آپ بائی بس بائی میٹرو آ سکتے ہیں نیر بائی جو میٹرو سیسن رہنے والا ہے وہاں رہے گا کتب منار کا اور آپ کتب منار سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو مل جائیں گے یہ اوٹو رکسہ جو آپ سے 20 روپے پر سواری چارج کریں گے کتب منار تک کے لیے کتب منار آنے کے بعد ہم لے دیتے ہیں ٹکٹ کتب منار کی جو ٹکٹ بتا دیتا ہوں اس میں اینٹری فیس جو ہے آپ کی وہ 40 رویس پر پرسن رہنے والی ہے اگر آپ اون لائن ٹکٹ بک کرتے ہیں تو آپ کو 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اون لائن ٹکٹ آپ کی ملے گی 35 روپے کی آپ یہاں سے QR کوڈ سکین کر کے بھی اون لائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں دوستو آج ہے سنڈے تو کافی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے ٹکٹ گھر پر باقی آپ ویگ ڈے میں آ سکتے ہیں ٹکٹ پرائز جو ہے سیم ہی ہے ٹکٹ پرائز میں کوئی فیر بدل نہیں ہے ساتوں دن سیم پرائز ہے بھیڑ کو دیکھتے ہوئے دوستو میں نے اپنی ٹکٹ لے لیے اون لائن اور ٹکٹ لینے کے بعد میں چل پڑتا ہوں آگے کی اور ٹکٹ لینے کے بعد جیسے ہی آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو سامنے آپ کو دکھے گا یہ انٹری گیٹ یہاں پر آپ کو ٹکٹ دکھانی ہوگی چاہے آپ کی اون لائن ہو چاہے اوف لائن آپ اپنی ٹکٹ دکھانے کے بعد اگر اندر انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے کا ویو دکھے گا اس طریقے کا ویو دکھے گا یہاں پر سامنے دکھے گا آپ کو جو ہے مغل بگیچہ مغل مججد اور مغل سرائے یہ چیزیں آپ کو ادھر دیکھنے کو ملے گی تو چلو چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں کتب میرات اندر کی اور سے یہ سامنے دکھا رکھا ہے مغل بگیچہ مغل مججد اور مغل سرائے مگر دوستو یہاں جانے کے لئے رستہ برکل بند کر رکھا ہے یہاں پبلک انٹری نہیں ہے اب بھگوان جانے یا یہ خود جانے کہ یہاں پر انٹری کیوں بند کر رکھی ہے تو چلو اندر کی اور چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کتب میرات کو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتب میرات کافی اٹریکٹیو پلیس ہے آج دوستو سنڈے ہے تو کافی بھیڑ ہے ویسے میں پہلے بھی آن ایک بار آ چکا ہوں تب اس ٹائم پہ اتنی بھیڑ نہیں تھی ورکنگ ڈیم آیا تھا مگر آج سنڈے ہونے کے ویسے کافی بھیڑ ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کافی اٹریکٹیو پلیس ہے فیملی کے ساتھ آپ یہاں آ سکتے ہیں نیربائی ائرپورٹ ہونے کے کارن یہاں سے نکلتے رہتی ہیں یہ فلائٹ ہے ہر دس منٹ میں آپ کو یہ فلائٹ دکھے گی جو کتب میرات کی گنگن چمی مارت کو چھوٹے ہو جاتی ہے اگر آپ سوکین ہیں فوٹوگرافی بیڈیو گرافی کے تو آپ دوستو یہاں آ سکتے ہیں یہ سامنے ہے ایک چھوٹا سا گارڈن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑ ہے یہاں پر اور سبھی اپنے اپنی فوٹوگرافی میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو چلو ایکسپلور کرتے ہیں کتب مینار کو اور میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں اس کی کچھ ہسٹری تو چلو لیٹس گو تو دوستو بات کرتے ہیں اب کتب مینار کے اتحاس کی کتب مینار کو سن 1199 سے 1220 میں بنایا گیا جسے بنانے کی شروعات کتب الدین ایوک نے کی حالانکہ ان کی موت کے بعد ان کے اترادکاری التتمیس نے اس مینار کا کام پورا کروایا تھا مینار کے آس پاس کافی خوبصورت گارڈن بنوائے اسی کے ساتھ یہاں پر اللہ ادین کا ایک مدرسہ ایلتو تم اس کی قبر بھی بنی ہوئی ہے کتب مینار قریب 238 فٹ اوچا ہے کتب مینار بھارت کا سب سے اوچا پتھروں والا اسطم ہے اس کے سیڈز ڈائیمیٹر کے لگ بک 9 فٹ کا ہے اور اس کا جو نیو کا ڈائیمیٹر ہے وہ قریبا 46 فٹ کا ہے کتب مینار میں کل 380 شیڑیاں ہیں اس کی چوتھی اور پانچویں منجل پر بالکنی موجود ہے پرانی پوری مینار کو لال بلوا پتھر اور سنگمرمر سے تیار کیا گیا ہے کتب مینار اس کے آس پاس موجود کئی دوسرے زمارگوں سے گرا ہوا ہے اور اسے پورے پریسر کو کتب مینار پریسر کہتے ہیں کتب مینار کا نرمان کی بات کرتے ہیں اتحاس کہتا ہے کہ کتب مینار 12 سدی کے انت اور 13 سدی کے شروعات میں وجود میں آیا تھا مانا جاتا ہے کتب مینار کا نرمان 1199 سے 1220 کے دوران کرایا گیا کتب مینار کو بنانے کی شروعات کتبیدین ایوک نے کی تھی اور اس کے اترا دکاری الٹومیس نے اس کا نرمان پورا کروا یا کتبیدین ایوک محمد گوری کا پرسیدنیدہ گولام تھا گولام اور سینہ پتی تھا گوری ایوک کو دلی اور اجمیر کا ساسن سوپ کر واپس لوٹ گیا 1206 میں گوری کی موت کے بعد ایوک اجاد ساسک بن گیا اور اس نے دلی سلطنت کی ستحفر کی اور ساتھ ہی کتب مینار کا نرمان بھی کروا بتایا جاتا ہے چودوی اور پدروی سذیبے مجلی گرنے اور بھکم سے کتب مینار کو بہت نقصان پہنچا جس کے بعد فروضہ تگلق نے مینار کو شیر سے دو منجلوں کی مرمت کروای تھی جب 15 سے 5 میں شکندر لوگ نے بڑے پیمانے پر کتب مینار کی مرمت ہستوں کو بریٹیس انڈیا آرمی کے میجر روبرٹ اس میں نے رپیر کر آیا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ جس میں ہم نے ایکس پلور کیا دلی میں اس تک مرار تو اگر دوستو ویڈیو برکل پسند آئی ہو آپ کو تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور چینل پر پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو موسیقی